بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ہب کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو جیسا کہ پچھلے دنوں آپ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یو اے ای کو بیچے جانے والے لڑاکہ تیارے ایف تھرٹی فائف کی ڈیل مؤخر کر دی گئی تھی اور اس پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا تھا اسی کی ساتھ ساتھ سعودی عرب یو اے ای اور اردن کو بیچے جانے والے اربو ڈالرز کے بڑے ہتیاروں کی فروخت بھی روک دی گئی تھی اور جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اس معاملے پر بھی نظر ثانی کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب اس کے بعد سعودی عرب اور یو اے ای کو ایک اور بڑا جھڑکہ اٹلی کی طرف سے ملا ہے اور اٹلی نے سعودی عرب اور امرات کو اسلے کی فروخت پر پبندی لگا دی ہے اٹلی نے یمن تنازق کی وجہ سے سعودی عرب اور امرات کو ہزاروں میزیل کی فروخت روک دی ہے اٹلی نے دونوں ممالک پر پہلے اٹھارہ ماہ کے لیے پبندی بھی لگائی تھی تاہم اب اس پبندی کو مستقل کر دیا ہے یعنی کہ سعودیہ اور یو اے ای اب اٹلی سے کبھی ہتیار نہیں خرید سکے گا اٹلی کے وزیر خارجہ نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے ان دونوں ممالک کو میزیلز اور لڑاکہ تیاروں کے بموں کی فراہمی منسوخ کر دی ہے تاکہ ہمارے ملک کی جانب سے دنیا کو امن کا واضح پیغام دیا جا سکے ہمارے نزدیک انسانی حقوق کا احترام زیادہ ضروری ہے یو اے ای اور سعودیہ کی یمن کے ساتھ جنگ کی وجہ سے یمن میں اس وقت بدترین حالات ہیں اور لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چھت تک نہیں ہے یمن میں جنگ کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں اور کئی بچے بھوک کی وجہ سے ہی موت کا نشانہ بن جاتے ہیں لیکن سعودیہ اور یو اے ای کی جانب سے اب تک اس جنگ کو ختم نہیں کیا گیا لہٰذا اس وجہ سے اٹلیہ نے سعودی عرب اور یو اے ای کو اسلحے کی فروخت پر پبندی لگا دی ہے اٹلیہ میں امن اور اسلحے پر پبندی کی علمبردار تنظیموں نے حکومت کے اس فیصلے کو سراحتے ہوئے تاریخی قرار دیا ہے اس فیصلے سے بہتر ہزار سات سو بموں کی خریداری کے آرڈر منسوخ کر دیے گئے ہیں یہ دونوں ممالک نے اٹلی کو دیے تھے سعودی عرب اور یو اے ای نے دو ہزار سولہ میں اٹلی سے بیس ہزار میزیلز کی خریداری کے لیے چالیس کروڑ یورو کا معاہدہ کیا تھا تاہم یہ ڈیل اب کینسل کر دی گئی ہے سعودی عرب اور یو اے ای کا شمار اٹلی سے اسلح خریدنے والے دس بڑے ممالک میں ہوتا ہے اس ساری صورتحال پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس تمام صورتحال کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم ہی اس وجہ سے کیا کہ امریکہ سے ایف تھرٹی فائف لڑا کا تیارے بیچے گا لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ٹرمپ نے اس معاہدے پر تستخط تو کر دیے لیکن اس معاہدے کو مؤخر کر دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس معاہدے کو مؤخر کرانے میں اسرائیل کا ہاتھ ہی ہو کیونکہ گریٹر اسرائیل کے پلان میں سعودی عرب کا بھی کچھ ایریا شامل ہے اور مستقبل میں جب اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل پلان پر عمل درامت کرے گا اور وہ سعودی عرب سے کچھ علاقہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سعودیہ کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے اور یو اے ای کیونکہ سعودیہ کا اتحادی ہے تو اگر یو اے ای کے پاس ایف 35 لڑا کا تیارے ہوئے تو وہ ان تیاروں کو اس جنگ میں استعمال کرے گا اور اس طرح اسرائیل کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی لہٰذا اسرائیل اس خطے میں طاقت کے توازن کو قائم نہیں رکھنا چاہتا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ تمام ممالک کے اوپر آسانی سے دباؤ ڈال سکے اور ان پر اپنا انفلوئس قائم رکھے شاید عربوں کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں تمام عرب ممالک کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چلنج سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے موجہ دیجئے اجازت اللہ حافظ